مورو صاحب ہیں ایک ویلوگر ہیں ان کے چینل کے اوپر میں نے دیکھا کہ انجینئر مرزا صاحب کا ایک پوڈکاسٹ آیا ابھی پورا تو نہیں سنا میں نے بہرحال سنیے گا یہ انجینئر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج کل کے سعودی عربی میں جو عربی بولی جاتی ہوگی وہ یقین مختلف ہوگی قرآن کی عربی سے اور اب آپ دیکھئے گا کہ مرزا صاحب کیا جواب دے رہے ہیں مختلف نہیں ہے یہ جہاں کی متھ ہیں علماء نے مشہور کیوئے تاکہ کہ ان لوگ عربی سیکھ نہ لیں جو لوگ مہار رہ کے آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کون سی چیز مجھے بڑی بری لگی ان کی بات دیکھیں آپ اپنی جہالت کی وجہ سے ہر چیز علماء پر نہ ڈال دیا کریں یہ بڑی بڑے افسوس کی بات ہے اگر ایک چیز آپ کو پتا نہیں ہے تو مہربانی ہے آپ یا تو نام لے کے بات کیا کریں کہ آپ کس کو ٹارگٹ کریں دوسری بات یہ اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ایک چیز ہے جسے عربی فسحہ کہتے ہیں اور ایک جس طرح آپ یہاں پہ کہتے ہیں سٹریٹ لینگویج ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے تو جو عربی اوریجنل جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور جو عربی واقعی لوگ وہاں پہ بولتے ہیں ان میں بہت فرق ہے تو معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں میں ان کا کوئی زندگی میں پہلی بار میں یہ چیز لگا رہا ہوں میں نے ان کو پہلے بہت چیزیں دیکھیں جو یہ غلط بولتے ہیں لیکن آج جب میں نے ان کا یہ ویڈیو دیکھا اور میں ابھی تک کمپلیٹ بھی نہیں دیکھا تو میں دیکھ رہا ہوں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں یہ بول رہے ہیں چاہید ان کو خود بھی نہیں پتا اور افسوس کی بات یہ ہے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں علماء کو تو بڑا مجھے افسوس ہوئی ہاں جی یہ جس کی پرچی ہے وہ صرف مجھے کوئی مثال دے کوئی دو چار مثالے دے نا ایک اڑھاتے ہیں مجھے کس کی یہ پرچی ہے آپ مثال دے مثلا قرآن میں پہاڑ کو کہا گیا جبل ان تلوار کو کہا گیا سیفن آج کی عربی میں آپ کیا کہتے ہیں پہاڑ کو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں جو چیزیں مذکر تھیں آج مونس بن چکی ہیں کیا عربی میں اور اس زمانے میں جو مونس تھی وہ آج مذکر بن چکی ہیں زمین کے لیے اردن استعمال ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے وہاں اردھ استعمال ہوتا ہے سورج کو شمس کہا جاتا تھا یو اے ای میں سورج کو کیا کہا جاتا ہے چاند کو اس پر کمر کہا جاتا تھا آج کل دبائی میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے پھر مسئلہ کتے ہیں تو پاکستان سے سعودیہ یا دبائی میں ہوتل میں کام کرنے والے ایک بندہ وہ کیسے اتنی عربی سیکھ لے گا کہ جب قرآن میں بیاء کے واقعات آ رہے ہوں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو روا ہو جائیں جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن نے عربی کو فریز کر دی ہے کال تک سارے فرقوں والے اس کو موجزہ بتاتے تھے آج میری سید کے اندر وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا کا ہر عالم اس وقت دین کی قدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنا دو مرنے تو پہلے جساں ہر بندے دی خواہش ہوں دیئے مرنے تو پہلے میں ایک مسجد بنوانی ہے ہر مولوی دی خواہش ہے کہ منے سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس کا رات ضرور کرنا ہے میں اپنے اللہ سے تفیق مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اب یہ ہمارے بابوں کی طرف آیا میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے اسی لیے بریل بی دوبندی اہلے دیس شیعہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے فضل سے کلپ بنانا چھوڑ دیا یار ایک چیز کا کریڈٹ تو ہمیں دے نا کتنا عرصہ ہوا ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کلپ نہیں آرہا سارے کلپ میرے بارے میں اور ایون ایک چینل پر سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اتحادِ امت ہم نے اس سوالے سے تو کرایا کہ تمام فرقے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹھائچ ہو گئے اور جو فرقے باچ گئے تھے وہ آپس میں کٹھے ہو گئے ہیں نوے فیصد کام ہو گیا جو اللہ رفض اللہ آپ نے ایک یوٹیوبر کو ایک سوال بہت آسان عربی بولتے ہیں ہم نے یہ بات کی ہے جو قرآن کی عربی ہے یہی بولی جاتی ہے اگر آپ سمجھ دیں قرآن کی عربی نہیں بولی جاتی سعودی عرب کے اندر تو بتائیں قرآن میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں یہی پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر پہاڑ کے لئے جبل ان کا لفظ استعمال ہوئے آٹ بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے تبدیلی کہاں پہ ہے تبدیلی اس لئے آپ کو فیل ہوتی ہے کہ ظاہر آٹس کے دور میں مجارٹی وکیبلری تو آپ کی وہ چیزیں ہیں جو نبیل اسلام کے دور میں نہیں تھی نہ اس زمانے میں ٹی وی کیمرہ تھا نہ موبائل فون تھا نہ اسطری تھی نہ گاڑی تھی نہ ہوائی جہاز تھا ہم جو اپنی رزمرہ استعمال میں جتنی چیزیں کر رہے ہیں وہ مجارٹی چیزیں تو ظاہر بعد کی ہیں تو ظاہر ہے ان کی وکیبلری بھی بات کی ہوگی اور میں نے یہ بات اس کے ساتھ یہ کی تھی کہ قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے اس میں جو عربی عربی فلونٹلی بول رہے ہیں انہوں نے کوئی قرآن کی عربی کا کورس تو نہیں کیا وہاں وہ ان کے فلمی ایکٹر ہیں شروع سے نہ انہیں لعدہ سے کوئی عربی سکھائی گئی ہے اس عربی اور قرآن کی عربی میں فرق بتائیں یہ کیوں زد کرتے ہیں کوئی پریکٹیکلی بات بتائیں نا کہ مثلاً قرآن میں لفظ آیا تھا یہ لیکن آج کے عربی قرآن کی اس لفظ کو یوں بولتے ہیں اور یہ چینج ہو جو کہا ہے ہاں جی یہ جس کی پرچی ہے وہ صرف مجھے کوئی مثال دے کوئی دو چار مثالے دے نا ایک اڑھاتے ہیں مدان کس کی یہ پرچی ہے ہاں آپ مثال دیں مثلاً قرآن میں پہاڑ کو کہا گیا جبلن تلوار کو کہا گیا سیفن آج کے عربی میں آپ کیا کہتے ہیں پہاڑ کو تبدیلی آئی نہیں آچھا آج کی عربی میں تلوار کو کیا کہتے ہیں یار میں لیکن کی طرف بعد آوں گا یہ تقریر تو نہ نہ کرو میں آپ کو کوئی بیزت نہیں کر رہا ہوں میں آپ کا ٹیچر ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے عزت بچانے کے لیے لیکن لیکن کرنا ہے تو پھر آپ قیامت تک لگے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو لاج کوئی نہیں ہے نا پہلے تو میں باقیوں کا تو آپ نے جب سوال پبلی کے لیے کیا ہے تو میں نے باقیوں کو بھی تو سیٹسوئی کرنا ہے نا آپ نے کان میں تو مجھ سے نہیں پوچھا تو ان سارے لوگوں کے دلوں میں بھی تو وسط سا ڈالا ہے نا آپ نے تو شیطان میں نے ان کی دلوں سے بھی تو نکالنا ہے نا تو وہ میری ذمہ داری ہے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اسی صحیح کلمہ ہوں ہاں تو مجھے بتائیں درخت کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں اور قرآن میں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں یہیے لفاظ تھے جو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں استعمال ہوتے تھے یعنی اس زمانے میں بقرہ گائے کو کہا جاتا تھا اب گائے کو مجھ کہا جاتا ہے عربی میں کیا کہا جاتا ہے گائے کو بقرہ لیکن اردو میں بقرہ ہم بقری کے ہزبنڈ کو کہتے ہیں بقرہ میرے بھئی آپ تو خود کہہ رہے ہیں وہی عربی ہے تو میں نے آپ کو کہا جواب دینے آپ نے جواب تو خود دے دیا اچھا یہ بتائیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں جو چیزیں مذکر تھیں آج مونس بن چکی ہیں کیا عربی میں اور اس زمانے میں جو مونس تھیں وہ آج مذکر بن چکی ہیں زمین کے لئے اردن استعمال ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے وہاں ارد استعمال ہوتا ہے سورج کو شمس کہا جاتا تھا یو اے ای میں سورج کو کیا کہا جاتا ہے آج چاند کو اس پر کمر کہا جاتا تھا آج کل دبائی میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے تو پھر مسئلہ کتے ہیں اس کی میں بجا بتاتا ہوں یہ سوال آپ کو لکھنا چاہیے تھا اپنی مرضی سے تو آپ نے مصیبت نہیں کھڑی کر دی تھی اس کا مجواب آپ دے تو یہ بات لد ہے آپ انڈیا میں چلے جائیں آپ پنجابی ہیں یا پشتو سپیکر پنجابی میں آپ کو پنجابی لکھی بھی دوں آپ پڑھ لیں گے یا اٹ کہیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی اس لیے کہ آپ نے وہ ایکسپیرنس اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انڈیا میں چلے جائیں انڈیا والے رومن اردو پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے انگلیش میں لکھی ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ان کو اردو اپنے والی لکھ کے دینا اردو وہ بولتے بہت اچھی ہیں پڑھ نہیں سکتے ہم انہیں کہتے یار اردو کیوں نہیں تم پڑھ سکتے بھئی کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے روپِ تاجی جو ہے نا وہ دوسرے ہیں ہندی والے ہیں اس وجہ سے میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھا بھائی کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھا یار میں نے کہا قرآن کے روپِ تاجی اور اردو کے روپِ تاجی تو ایک جیسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم کوشش کریں تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر دن لکھا ہوا ہے دال اور نون تو یہ دونوں روپِ تاجی عربی کے ہیں دال اور نون کو ہم جب اکٹھا دیکھیں گے تو کوشش کر کے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ اردو میں دن لکھا ہوا ہے دانڈ نہیں اسے پڑھیں گے وہ دون بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اردو میں دن نہیں ہوتا ہے لیکن اردو بولنے میں آتی ہے اس طرح کی اردو لکھی بھی نہیں پڑھی ہوتی یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو رسم الخات کو نہیں پڑھ سکتے ویسے تو کروڑوں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کوشش کریں تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو چونکہ کوشش نہیں کرتے میں بڑا رہا ہوں کہ یار اردو بولتے اچھی ہو عروفِ تاجی قرآن والے ہیں قرآن تمہیں پڑھنا آتا ہے اب کیا تکلیف ہے کہ اگر میں لکھوں آج اتوار ہے تو اگر آپ کو اردو نہ بھی آتی ہو صرف بولنی آتی ہو تو یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے جب علیف اور اس کے پر یوں اور آگے جیم ہے علیف بھی عربی میں موجود جیم بھی موجود اور اوپر مدہ سے آپ کو پتہ چل گئے یہ آج ہے تو کیوں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ایفرٹ پوٹ کرنی پڑھتی ہے اب وہاں بھی عربی جو یہاں کے عربی جو ہے نا یعنی جو پاکستانی ہے انہوں نے وہ لوکل دو چار الفاظ کی وکیفلڈی سیکھی ہوئی ہے وہ وہ عربی یوز کر رہے ہیں جو ان کی یوز کی ہے جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں وہ واقعات تو نہیں اپنی دکانوں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف ان کی عربی کا نالیج اتنا ہی ہے جتنا وہ سنتے ہیں کہ دو چار باتیں ان کو آگئی اب آجا لغت کی طرف جو آپ نے پوچھا عربی جو لغت ہے عربی جو ڈکشنری ہے یہ قرآن کے بعد آئی ہے اور ڈکشنری اس لیے نہیں آتی کہ آپ اس زبان کو ڈکشنری کے اوپر جج کریں بلکہ ڈکشنری زبان کی بنیاد کے اوپر جج کی جاتی ہے ڈکشنری ہوتی ہے اس لیے کہ جو لوگ وہ زبان نہیں جانتے اس ڈکشنری کے ذریعے وہ زبان سیکھ لیں ہم نے بچپن میں ٹینس سیکھے سیکھے نا انگلیش کے کیونکہ انگلیش ہمیں نہیں آتی لیکن گورے کا جو چھوٹا سا بچہ ہے جیسے ساڑے تھے ایک پولیٹیکل لیڈرز ہوں کہا جنے سر میں ہوتے انہیں نے بچے ویکھے نہیں لیا اگریجی بول دے انہیں نے بچے انہیں نے اگریجی بول لی ہے نا جس طرح آتے ہیں انہیں نے بچے انہیں اردو اب جو انہیں نے بچے انگریجی بول لی ہے کیا انہوں نے انگلیش کے ٹینس سیکھے ہوئے لیکن وہ پریپوزیشنز کا کی گا گے گی اس کے لیے وہ is am are یا will یا shall ٹینس سیکھ کے استعمال کر رہے ہیں یا ان کی اپنی زبان ہے جس کی ویسے وہ کر رہے ہیں اپنی زبان کی انہیں ٹینس سیکھنے کی ضرورت نہیں ٹینس کی ضرورت کسے ہے ہمیں لغت کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے لغت کی ضرورت اہل زبان کو نہیں ہوتی اب اردو ہماری نیٹیو لینگویج ہے پنجابی ہماری نیٹیو لینگویج ہے ہمیں پنجابی سیکھنے کے لیے پنجابی کی گرامر نہیں پڑھنی پڑے گی تو اسی پڑھی کی پنجابی دی گرامر پنجابی کیوں آتی ہے لیکن جب ایک پتھان آئے گا اور کہے کہ ہمارے پنجابی سیکھنی ہے تو پھر آپ اسے کہیں گے پنجابی کی گرامر پڑھو یوں جملے بنائی جاتے ہیں تو لغت زبان سے نیچے ہوتی ہے زبان لغت سے اوپر ہوتی ہے لغت یا ڈکشنری اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ زبان سیکھنے میں آسانی ہو جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے گورے کو ٹینس نہیں سکھانے پڑیں گے ٹینس ہم نے سیکھنے ہیں اس طریقے سے جو ہمارے ٹینس ہیں وہ اتنے مشکل ہیں وگر آپ کو سکھائی جاتے تھے اردو پہ تونوں آ پہ نہیں ڈریکٹ آپ سیکھتے ہیں اس طرح وہاں پہ بھی جو ڈریکٹ اس طریقے کی عربی سیکھتے ہیں تو آج کل کی عربی میں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو حضرت موسیٰ اور فیرون کا قصہ تو نہیں ہو سنا رہے ہیں ان کی وکیبلری میں تو وہی دو چار لفظ ہیں جو وہ یوز کر رہے ہیں تو پاکستان سے سعودیہ یا دبائی میں ہوتل میں کام کرنے والے ایک بندہ وہ کیسے اتنی عربی سیکھ لے گا کہ جب قرآن میں ہم بیاء کے واقعات آ رہے ہوں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو روا ہو جائیں جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا آپ چھوڑ دیں جو چھوٹی موٹی اردو بھی جنہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو آپ کو اردو کی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں وہ وہ نہیں پڑھ سکتے مثلاً ہمارے جو چھوٹے بچے اردو بڑی اسی بولتے ہیں نا آپ انہیں لا کے جناب فیض احمد فیض کا کلام دیں یا غالب کی شاعری دیں ان کے یہ اس کو پڑھو جو کیسے پڑھیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ میرے بچے جو اردو بولتے ہیں یہ اور ہے اور فیض احمد فیض کی اردو اور ہے نہیں فردو سر ایک ہی ہے پریپوزیشنز ایک ہی ہیں پریپوزیشنز یہ ہوتی ہیں کہ کی کے پر ٹھیک ہے نا یہ سارے جس طرح آن ہے اپ آن ہے اس ہے ایم ہے آر ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں تو یہ یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن نے عربی کو فریز کر دیا ہے کال تک سارے فرقوں والے اس کو موجزہ بتاتے تھے آج میری سید کے اندر وہ تو میں نے بتایا ہے کہ دنیا کا ہر عالم اس وقت دین کی قدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنا دو مرنے تو پہلے جساں ہر بندے دی خواہش ہو دی ہیں مرنے تو پہلے میں ایک مسجد بنوانی ہے ہر مولوی دی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس کا رات ضرور کرنا ہے میں اپنے اللہ سے طفیق مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اب یہ ہمارے بابوں کی طرف آیا ہے میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت دی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منعوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتہ با جزید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنیت کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ردہ شروع کرنا ہے اہمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں اور کس جنہ میں بھی بولانا تو اسی طرح لائف چلا نہ بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا دیکھو نا حضرت بھائی اگر وہ اتنے ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں حضرت ہم نہیں برود والے ہیں حضرت ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جم پڑا ہے تجھے کیا نظر آ گیا اللو کے پتھے تو برحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا دیکھ لو تیسرا سال ہے کوئی تفیق نہیں ملی کی طرح تفیق ملنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح جواب دیسنا ہے تو یہاں پہ ہر بندہ دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ انجینئر صاحب خلاف ایک کلپ بنا دو تو آپ نے دین کا کام کر لیا اسی لیے بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے فضل سے کلپ بنانا چھوڑ دیا انہوں نے یار ایک چیز کا کریڈٹ تو ہمیں دے نا کتنا عرصہ ہوا ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کلپ نہیں آرہا سارے کلپ میرے بارے میں اور ایون ایک چینل پر سارے کٹھے بے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ایک دیوبندی بریلویوں کے علم کو کہہ رہا ہوتا ہے بفتی صاحب اسلام علیکم اور وہ آگے سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے حافظ صاحب علیکم اسلام حالانکہ یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی قائل نہیں ہے کیونکہ ایک شیطانی لشکر ہے جو حملہ آور ہوا ہے اور دوسرا مردد ہے نکاح طلاق کے قائل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ہماری محبت میں آج ایک بلیٹ فارم تھے ہیں میرے حال ہے اللہ کا شکر ہے کہ اتحادِ امت ہم نے اس حوالے سے تو کرایا کہ تمام فرقے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹھائچ ہو گئے اور جو فرقے باچ گئے تھے وہ آپس میں کٹھے ہو گئے نوے فیصد کام ہو گیا آج یہ اللہ نے فضل نہ وہ آپس ہی کٹھے ہو گئے جڑے انہوں نے چھوڑ کے سارے فرقے آدھوں وہ ایک جگہ کٹھے ہو گئے اتحادِ امت تو ہوا میں الحمدللہ